پریسہ بھی تک گھر نہیں آئی بھائی میں نے تمہیں بتایا تھا نا میری ایک دوست ہے ان کے محلے میں رہتی ہے اس کو لگایا تھا سنگن کے لیے کوئی ایسی دھماکے دار خبر سننے کے لیے جس سے میں خوش ہو جاتی ایسا تو کچھ بھی نہ ہوا نہ پریسہ گھر واپس لوٹی نہ حمزہ اور نوین میں لہت کی ہوئی بابر ابھی بھی ہسپیرل میں ہے لیکھوا لو ان دونوں میں صلاح سفائی ہو گئی ہے وانا جو کچھ ہوا بابر کا پریسہ کو گھر میں رکھنا بنتا نہیں تھا وہ بھلے چاہے جتنا بھی ٹائم اس کو اپنے پاس روک لے اب اس رشتے میں پہلے جیسی بات نہیں رہی ہے کوئی چھوٹی سی بھی غلط تہمی اس رشتے کو ٹوٹنے پر مجبور پہ سکتے اور اس مقصد کیلئے نبین میلے سب سے اچھا مورا رہی ہے اس کے دل میں صرف شک ڈالا ہے پھر آپ دیکھئے گا کیسے انجاروں کا گھر اجڑتا ہے جیسی کرنی ویسی بڑھنی بابر تمہارا اور شیزا کا گھر توڑنے جلا تھا اب خود کا گھر اور اس کی بہن کا ٹوٹنے کے درپ ہے بابر تمہاراں بابا کٹی سیو بیٹ بیہ بے بچہ کیا سی ہو بی بابا کو مس کیا باٹ موسیقی ہینا آنٹی نہیں آئی سکول کی ذمہ داریاں پرنسپل آنے کا یہی نقصان ہے سکول، ایوینٹ، ان کے بغیر کچھ نہیں مانج ہو سکتا روین نہیں آئے اتنی ناراضگی کہ مجھ سے ملنے تک نہیں آئی آپ لوگ بیٹھے ہیں ہر امکل بیٹھے ہیں آپ لوگ بیٹھے میں آ رہے ہیں